دوستو گرمیوں کی آمد ہوتے ہی ہمارے مشہور و معروف ڈاکٹر ماسکیٹو کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے جو کبھی بن بلائے خاموشی سے آپ کا بلٹ لے کر چلا جاتا ہے اور وہ اس خون کا کرتا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو جیسے ہی یہ ڈاکٹر تشریف لاتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر سوچنے لگ جاتے ہیں اب یہ احتیاطی تدابیر ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کچھ حقائق تو ایسے ہیں کہ آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیں گے اس کے دل کی خاص بات کیا ہے اس کے ڈنگ کتنے ہوتے ہیں یہ کس بلڈ گروپ والے شخص کو کٹتا ہے اس کی اقسام کتنی ہے اور سب سے زبردست یہ کہ یہ فائد امان کتنا ہے اور کتنا نقصان دے ہے آپ ان تمام باتوں سے آپ کا تجسس ختم کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے ہمارے ریل نالج چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دعوائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مچھر آپ کا خون چوس کر زندہ رہتا ہے جی نہیں دوستو خون مچھروں کی خوراک پلکل بھی نہیں ہیں بلکہ مادہ مچھر نے جب انڈے دینے ہوتے ہیں تو وہ خون چوس دی ہے یہ خون ان کے انڈوں کو پروٹین فراہم کرتی ہے اگر وہ خون نہیں چوسیں گے تو ان کے انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے یا بہت کمزور بچے نکلتے ہیں در حقیقت مچھر مختلف گاس اور پودوں کا رس خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوستو یاد رکھیں کہ مچھر اپنی حص کے ذریعے ایک سو ساٹھ فٹ کی دوری سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ میرا شکار کہاں پر ہے کیونکہ مچھر کاربن ڈائی اکسائٹ کی طرف کافی زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مو سے خارج ہوتی ہے دوستو آپ نے کبھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ مچھروں کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں اور کچھ لوگ کم دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ او بلڈ گروپ والے فراد مچھروں کا نشانہ زیادہ بنتے ہیں اس کے بعد بی بلڈ گروپ والے اور پھر اے والے ناظرین ایٹی فائف پرسنٹ لوگوں میں سے ایسے سگنلز نکلتے ہیں جس کو محسوس کر کے مچھر ان کے بلڈ گروپ کا اندازہ لگاتے ہیں دوستو ایک دلچس بات یہ ہے کہ زیادہ صحت مند لوگ غستاخی ماف موٹے لوگ سانس کے ذریعے زیادہ کاربن ڈائک سائٹ خارج کرتے ہیں جو کہ مچھر کو متوجہ کرتی ہے کہ یہ صحیب کہاں پر ہیں اس وجہ سے مچھر سیدھا ان کے چہرے کی طرف آتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں مچھر آپ کی طرف زیادہ تب آتا ہے جب آپ کو پسینہ آیا ہو یا آپ کا جسم گرم ہو گرم جسم ان کی پسندیدہ جگہ ہے اس وجہ سے اگر آپ ورجس کے دوران آرام کرنے بیٹھ جائیں تو تب آپ کا جسم گرم ہوتا ہے اور پسینہ بھی ہوتا ہے تو بیٹھتے ہی مچھر کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں دوستو مچھر کی 3500 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے 175 اقسام یو ایس میں جبکہ 66 اقسام برے صغیر میں پائی جاتی ہیں دوستو انٹارٹیکا کے علاوہ تمام برازموں میں مچھر پائی جاتے ہیں مچھر دو ہفتوں سے دو مہینوں کے درمیان زندہ رہ سکتا ہے دوستو مادہ مچھر ایک وقت میں سو سے زائد انڈے دے سکتی ہے اور زیادہ تار کھڑے ساف پانی پر انڈے دیتی ہے ناظرین مچھر کی ناک خاص قسم کی لمبی اور نوکتار ہوتی ہے جسے وہ آپ کی جلد کو پھاڑنے اور خون چوسنے کے لیے استعمال کرتا ہے مچھر کی ناک میں تین چھوڑیاں ہوتی ہیں جن میں دو بلیڈ نہایت تیز ہوتے ہیں اور ان میں آری کی طرح دان بنے ہوئے ہوتے ہیں جسے وہ سکن کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور تیسرا ڈنگ خون چوسنے کے لیے ہوتا ہے دوستو مچھروں کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مچھر اتنی چھوٹی مخلوق ہونے کے بوجود تین دل رکھتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے تین دل بھی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے مچھر کے دو دل سر کے پاس ہوتے ہیں جو اس کے گلے سے سر تک خون پہنچاتا ہے جبکہ تیسرا دل جسے مین ہرٹ بھی کہتے ہیں یہ مچھر کی نچلی باڈی میں ہوتا ہے اور مچھر کے پیٹ میں خون پہنچاتا ہے دوستو مچھر نے بہت تیزی سے اڑنا کھانا تلاش کرنا اور شکار سے تیز اڑ کر بچنا ہوتا ہے اس کے یہ تین جنیک دلوں والا سرکولیٹری سسٹم اسے ایسا کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو خبر تازہ ہے کہ مچھر پچھلے 150 ملین سالوں سے اس دنیا میں موجود مخلوق ہے اور کئی طرح کے ماحول میں رہ سکتا ہے دوستو ظاہر ہے اس دنیا میں موجود مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہے بظاہر چاہے نقصان دے نظر آئے تو کیوں نہ اب مچھروں کے فائدے کے بارے میں جان لیا جائے تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ مچھر کے سلائیوہ یعنی تھوک میں کئی میڈیسنل خصوصیات پائی جاتی ہیں جس پر ابھی بھی تحقیق جاری ہے سب سے پہلے اس کے تھوک میں انٹی کو ایگولنٹ پائی جاتے ہیں جو کہ خون کو جمنے سے روکتے ہیں ریسرچرز ان کیمیکلز کو کئی بیماریوں جیسا کہ ڈیویٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے سٹیڈی کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر ان کے تھوک میں پین کلرز پروٹینز موجود ہیں اس پر بھی نئے پین کلرز بنانے کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ دوستو مچھر جانوروں کے لیے خوراک کا ذریعہ بھی ہے جو ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دوستو مچھر کے لاروے پانی کو فلٹر کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں دوستو مچھر خطرناک بیماریوں جیسا کہ ملیڈیا، ڈینگی بخار، زیکا وائرس وغیرہ کو منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسی لیے اس سے جتنا بچا جائے بچیں شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کھلی فضا میں نہ جائیں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں اور کھلے کپڑے پہنا کریں جسم کو پسینے سے صاف رکھیں اور ہوا میں بیٹھیں تاکہ آپ کا جسم گرم نہ ہو خوراک میں پودینے اور لسن کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ دوستو کسی زہریلی مچھر مار دوائی کا استعمال کرنے کی بجائے پانی میں لونگ پیس لیں اور لیمون ڈال کر ہاتھوں اور پاؤں پر لگا لیں یاد رکھیں آپ کی صحت آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسے معمولی نہ سمجھیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو مچھر پر تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا فی امان اللہ